کیا تباہی اور بربادی اسرائیل کا مقدر بن گئی لیکن کیوں اور کیسے روس اور چین حماس کو دنیا میں ایک نیا طاقتور کھلاڑی مان کر اس پر خزانوں کے موں کھولنے لگے ہیں لیکن کیوں اور کس لیے امریکہ اپنے جگری دوست اسرائیل سے کیوں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے حماس نے کس طرح اسرائیلی فوجیوں کو مارنے اور زخمی کرنے کا پچاس سالہ ریکارڈ بنا دیا ہے اپاچی ہیلیکاپٹروں کا معاملہ اصل میں کیا تھا اسرائیل کا مارے خوف کے کیوں رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے اس ویڈیو میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے اسلام علیکم ناظرین اسمان خان اوفیشل میں آپ سب کو خوشاب دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بخیر و آفیت ہوں گے ناظرین اسرائیل ہو فلسطین ہو چاہے عرب ریجن ہو عرب ممالک ہو یا پھر پورا بریازم ایشیا ہو یا پھر عالمی سطح پر ہی کیوں نہ ہو اسرائیل کو مکمل طور پر نہ صرف حماس نے شکست دی ہے بلکہ حماس کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے میں اسرائیل بری طرح ناکام ہوا ہے اور پچاس سال کے طویل جو ریکارڈ ہیں وہ تمان تر حماس نے توڑ دیئے ہیں اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ اور اس کا ایک سیدہ سا ثبوت یہ ہے کہ انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کو اگر دیکھیں تو اسرائیل نے پانچ ممالک کے ساتھ جنگ لڑی اور اس جنگ میں اسرائیل کے جتنے بھی فوجی مارے گئے تھے یا جتنے بھی اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے اس سے چار گناہ یا پانچ گناہ زیادہ فوجی یا زیادہ ہلاکتیں اکیلے حماس نے اسرائیل کی کر کے دکھائی اور اس جنگ میں یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا آپ یہاں پر حیران ہوں گے کہ کل ملا کے پندرہ فوجی صرف اس جنگ میں انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کے یا تو جنگی قیدی بنے تھے یا پھر لا پتہ ہوئے تھے لیکن اس بار حماس نے کیا کیا کہ اس نے باقی تو چھوڑیے صرف ڈائی سو سے تین سو فوجیوں کو تو حماس اسرائیل کے اندر سے ہی اٹھا کر لے گیا اور انہیں بندی بنا لیا یرغمالی بنا لیا پینتالیس سو کے قریب زخمیوں کی تعداد تھی انیس سو سٹھ سٹھ میں اسرائیل کی اور اب حماس کے ہاتھوں یہ تعداد چودہ ہزار کے لگ بگ ہو چکی یعنی یہاں پہ بھی کئی گناہ کا فرک ہے چار سو کے قریب ٹینک اسرائیل کے تباہ ہوئے تھے اس جنگ میں پانچ ممالک کے ساتھ مقابلے میں اور یہاں حماس نے اکیلے ہی سارے حساب چکتا کر دیئے اور اس سے کئی گناہ زیادہ ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں یا پھر فوجی ٹرکوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں ہے اگرچہ اس میں فلسطین یا فلسطینی عوام کا بھی شدید نقصان ہوا بہت بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں لیکن اگر آپ فلسطین کی بات کریں تو فلسطین نے ایک عرصے سے ان سارے مظالم کو سہا ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ جہاں فلسطینی شہید ہوئے ہیں وہاں اسرائیلیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو کہ یا تو ہلاک ہوئی یا پھر زخمی ہو کر وہ تمام تر فوجی اور عام عوام جو کہ ہسپتالوں میں تھی وہ نہ صرف ذہنی مریض بن چکی بلکہ ان کے ذہن پر نفسیات پر اتنا گہرا دباؤ پڑا کیونکہ ان میں سے بہت سے یا تو اپاہج ہو چکے ہیں یا زندگی کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں اور شاید وہ اس درد کو اس جنگ کو اپنی آخری سانس تک یاد رکھیں گے کیونکہ اب وہ دوبارہ شاید فوج کی نوکری کے قابل نہ رہے غزہ کو فتح کرنے کی اسرائیل نے جو ڈیڈ لائن دی تھی چار سے پانچ روز کی وہ بھی کئی مہینوں تک جاری رہی لیکن اسرائیل اسے بھی پورا نہیں کر پایا حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اسے صفائے ہستی سے مٹانے کا دعویٰ بھی دعویٰ ہی رہ گیا اور حقیقت سے مل نہ سکا یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ حماس نے حوسی قبائل کے ساتھ مل کر بہیرہ احمر کو نہ صرف بند کر لیا بلکہ اسے مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کر کر دکھایا اور اس کے بعد دنیا کی چالیس پیسد تجارت کو روک کر بھی دکھایا اور یہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کے دو دو بیری بیڑے اور خود امریکی فورسز یہاں پر اسرائیل کی مدد کے لیے موجود تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے اور یہاں پر ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے اوپر کا نقصان اسرائیلی معیشت کو ہماس نے پہنچا کر دکھایا اور مزید آگے بھی اس کی معیشت پر ضربے لگانے سے ہماس نے ذرا سا بھی گریز نہیں کیا یہاں تک کہ جو اس کے عالمی اتحادی تھے انہیں بھی اس بار اسرائیل کی حمایت کی باقاعدہ ایک بھاری قیمت چکانا پڑی ہے اور وہ بھی بلینز آف ڈالرز کے نقصان کی صورت میں کیونکہ ہماس اور حوسی قبائل نے جس طرح سے اس خطے میں بحیر احمر کو باب المندب کو بند کر کے اس پر اپنی گریفت مضبوط کر کے اسرائیل کے انتمان تر اتحادی ممالک کی تجارت کو روک دیا وہاں پر انہیں بھی اربہہ ڈالر کا نقصان آئے روز ہوتا رہا اور اس میں وہ کچھ نہیں کر پائے یہاں اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماس نے اپنی ریجنل پاور ہونے کا ثبوت بھی اسرائیل کو دیا اب یہاں سے آپ آگے چلیے انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو امریکہ بہادر ہر ایک مقام پر اسرائیل کے لیے میسر تھا اس کی سپورٹ کے لیے اور یونائٹڈ نیشن میں کوئی ایسی قرارداد امریکہ نہیں آنے دیتا تھا کہ جسے اسرائیل کے خلاف پیش کیا جاتا اور اسے ویٹو کر دیا جاتا تھا امریکہ کی جانب سے لیکن وہاں پر بھی جہاں برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کے لیے کھڑے تھے وہاں ہماس نے روس اور چین کی صورت میں دو بڑی طاقتیں اپنی ہمایت میں دکھائی دنیا کو جو کہ فلسطین کے خلاف آنے والی ہر قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے نظر آئے اور یہاں پر عالمی سطح پر بھی اقوام متحدہ میں حباس نے اپنی طاقت شو کروائی جس کا شاید اس سے پہلے اسرائیل نے اندازہ نہیں لگایا تھا آدھی دنیا سے بھی زیادہ لوگ فلسطین کی حمایت کے لیے نہ صرف گلی کوچوں اور بڑی بڑی شہراؤں سے نکل کر بڑے بڑے شہروں کو اپنے گھیرے میں لے کر احتجاج کرتے رہے بلکہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر بھی ایک سیلاب امڈ آیا تھا اور یہاں پر یہ کروڑوں لوگ جس میں دو سو کروڑ سے اوپر مسلمان ڈیٹھ سو کروڑ سے اوپر چینی عوام اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک چاہے روس ہو شمالی کوریا ہو ازربائیجان ہو اور یہاں پر لاتینی امریکہ یا پھر افریقی ممالک جیسے کہ ساؤت افریقہ ارجنٹائن برازین وغیرہ یہ سب نہ صرف کھڑے ہوئے فلسطین کے لیے بلکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے صفارتی تعلقات کو بھی لپیٹھ لیا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ خود یورپ کے اندر سے بیلجیم اور سپین اور اس کے علاوہ جو آئرلینڈ ہے چیک ریپبلک ہے رومانیا ہے ان ممالک نے بھی کھل کر فلسطین کی حمایت کی یہاں تک کہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یورپی یونین کمیشن کو باقاعدہ طور پر درخواستیں بھی کی اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنے طور پر ہی فلسطین کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ بات بھی سپین کی طرف سے سامنے آئی بیلجیم نے یہاں تک کہ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر فلسطین کا جھنڈا تک لگا دیا یہ وہ فتوحات تھی جو کہ سفارتی محاد پر ہماس نے اسرائیل کے مقابلے پر حاصل کی اور اس کے علاوہ جو کرونوں لوگ دنیا بھر سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے رہے وہ وہ اجتماعات ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ملینز مارچ ہوئے جنہوں نے عالمی ریکارڈ قائم کیے یعنی وہ ممالک جو کہ فلسطین کے حق میں تھے انہیں تو آپ ایک طرف کیجئے جو ممالک فلسطین کے ساتھ نہیں تھے اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے ان ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی اس لیول کے اجتماعات ہوئے اس لیول کے احتجاج ہوئے اور اتنی عوام اکٹھی ہوئی جس میں یہاں تک کہ امن پسند یہودیوں نے بھی شرکت کی عیسائی مذہب کے باننے والے بھی اس میں شامل تھے چینی عوام بھی شامل تھی مسلمان بھی تھے بہت سے لوگ پوری دنیا سے تھے اور یہاں پہ یہ کہا جاتا رہا کہ ان ممالک میں تو اس سے پہلے اس سے بڑے اجتماعات شاید دیکھے ہوئے بھی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں کوئی پولیٹیشن یا سیاسی پارٹی اتنے بڑے پیمانے پر کسی قوس کے لیے لمبے بڑے اور بھاری بھر کم مارچ کرے لہذا یہاں پر حماس نے پوری دنیا بھی اپنی سٹریٹ پاور بھی دکھائی کیونکہ آدھی دنیا اگر فلسطین کے لیے کھڑی تھی تو باقی آدھی دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تھی بلکہ وہ غیر جانبداروں کی ایک اکثریت تھی اور اسرائیل کے حق میں صرف چند کروڑ لوگ ہی تھے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں گنے جا سکتے لیکن یہاں پہ ناظرین جو بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ امریکہ ایراک ہو یا افغانستان ہو اس کی جنگوں کو لڑ چکا ہے دیکھ چکا ہے گوریلا جنگ کیا ہوتی ہے گلی محلوں اور گلی کوچوں میں کس طرح سے مجاہدین کا ایک جنگی طریقہ ہوتا ہے یہ سب کچھ امریکہ دیکھ چکا تھا ایک وسی تجربہ تھا اس کے پاس اور اسی لیے بار بار امریکہ اسرائیل کو کہہ رہا تھا کہ آپ زمینی حملہ نہ کریں آپ فضائی بمباری جتنی مرضی کر رہے ہیں لیکن زمینی حملے سے گریس کیجئے لیکن اسرائیل نے حماس کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا اور غزہ کی دلدل میں کود گیا اور جہاں اسے عبرت کا نشان بننا پڑا اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی ناظرین کیوں کہ یوکرائن ہو یا پھر اب اسرائیل ہو چاہے کتنے ہی اتحادی امریکہ کے ہوں اگر امریکہ کے کہے پر عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں تو شاید امریکہ بھی اب ایسے اتحادیوں کا بوجھ مزید زیادہ برداشت نہ کر سکے کیونکہ ان ممالک کو نہ صرف ایک ملک سے بلکہ پورے پورے ریجن سے اگر لڑنا پڑ جاتا ہے تو امریکہ ان کی فنڈنگ اور سپورٹ میں اب آخر کتنا اور کس وقت تک کرتا رہے گا یہ بھی ایک سوال امریکہ میں جنم لے چکا ہے اور شاید اسی لیے اپاچی ہیلیکوپٹروں کی ایک بار نہیں بلکہ دو بار اسرائیل نے ریکویسٹ کی کیونکہ اسرائیل کے پاس اپاچی ہیلیکوپٹروں کے ایک سو نبیوہ سکوڈرن ہو یا پھر اس کے علاوہ ایک سو تیرواں سکوڈرن ہو یہ دونوں ہیلیکوپٹروں کے سکوڈرن حزباللہ یا حماس کو قابو کرنے کے لیے کافی نہیں ہے لہذا بار بار ریکویسٹ کی گئی لیکن لائیڈ آسٹن جو پینٹاگون کے اعلیٰ ترین اہدیدار ہیں انہوں نے بار بار اسے ڈینائے کیا اور یہ کہا کہ ہم نہیں دے رہے یعنی اس قسم کی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں اور یہاں پہ ناظرین چین اور روس کے حوالے سے جو کہ اس ریجن میں جس طرح امریکہ کے لیے اہم ترین جگری دوست کے طور پر ایک اہم ترین کارے خاص کے طور پر اسرائیل موجود ہے وہاں اب حماس میں وہ پوٹینشل اور وہ طاقت نظر آئی ہے کہ جو اسرائیل کا ہمپلہ ہو سکتا ہے لہذا اب روس اور چین ہر اس طاقت پر انویسٹ کرنے کے لیے اور کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں جو کہ امریکہ مخالف ہے یا پھر اس کے اتحادیوں کے خلاف کڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے یا اس کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اس میں حماس ایک اہم ترین کھلاڑی ہے جس پر ماہرین کے نزدیک روس اور چین جس طرح اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس پر ہتھیاروں کے اور دولت کے خزانوں کا مو کھول دیا جائے گا اور اسے ایک مضبوط پوزیشن پر یہاں رکھا جائے گا جس طرح امریکی مفادات کے لیے وہاں پر اسرائیل موجود ہے کیونکہ شاید بیلٹن روڈ پروجیکٹ کے مقابلے پر کوئی بھی پروجیکٹ بنتا ہوا چین نہیں دیکھ سکتا برداشت ہی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے اور اس ریجن میں اب اس پر چیک رکھنے کے لیے ایک نیا تھانے دار حماس کی صورت میں اب چین اور روس بٹھانے کے لیے خود کو آمادہ کر چکے ہیں اور حماس کی سپورٹ میں اب دنیا چین اور روس کو کھل کر سامنے آتا ہوا دیکھ رہی ہے دوسرا یہ بھی ایک عمر ہے کہ یہاں سوچل بیڈیا پر آج کل کی دنیا میں ہر ایک ملک ہر ایک سیاستدان ہر ایک لیڈر چند لمحوں میں ہی ہیرو یا پھر زیرو بن جاتا ہے اس لیے انتمام تر یورپی ممالک یا مغربی طاقتوں کے سربراہ اور بالخصوص امریکی صدر یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان کی پاپولیریٹی اگر امریکہ کے اندر بھی ہو امریکہ کے باہر بھی ہو عوام سے جڑی ہوئی ہے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے اگر وہ ایک ایسے کاؤز میں مزید اتنی گہرائی تک جا کر سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ اسرائیل ان کا کتنا ہی اچھا ایک اتحادی کیوں نہ ہو تو وہ ان کی پاپولیریٹی کے لیے نقصان دے ہے اور یہاں ساری گیم ووٹس کی ہے ساری گیم نمبرز کی ہے اور ساری چیزیں ایک ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے سے کسی بھی ملک میں تیپ آتی ہیں اور اس میں اپنے مفادات کو ہر ایک سیاسی پارٹی دیکھتی ہے اپنی پبلک کی پاپولیریٹی کو اور دنیا بھر میں اپنے متعلق جو بھی خیالات ہیں عام دنیا کے اسے بھی مدنظر رکھا جاتا ہے اور یقیناً دو سے تین کروڑ یا چند کروڑ لوگ اگر وہاں پہ اسرائیل کے حمایت میں ہیں اور دوسری طرف پانچھے سو کروڑ لوگ حمایت میں ہیں تو ایسی صورت میں امریکی یا پھر کسی بھی ملک کے صدر کو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید معلومات کا بائس بنی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے اپنا اور گرد و نواقی لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناسر